پروپرٹی کا ایک رجسٹیشن ہوتا ہے جس کو سمپتی پنجی کرن کہتے ہیں آخر یہ آوستکتہ جو ہے اس کا کیوں ہے کیا قارن ہے کہ سمپتی کا جو ہے پنجی کرن کرانا جو ہے وہ بہت جروری ہے اور اگر بات کریں قانون کا تو جو ہمارے دیس میں قانون ہے وہ پنجی کرن ادھینیم قانون ہے اور یہ ادھینیم جو قانون ہے اس میں تو بہت سارے نیم بھی ہوں گے تو کیا سب نیم ہے آخر ایسا کیا نیم ہے جو اس میں ہے تو سب سے پہلا کام اگر آپ خرید بکری کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے یہاں پر نیم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک طرح سے کسی طرح کا اگر اپہار دیتے ہیں تو اس کے لیے نیم ہے اگر یہاں پر بات کریں تیسرا پوائنٹ جو ہے اگر کسی کو پٹا جو دیا جاتا ہے تو اس کے لیے نیم ہے تو یہ اس سب ہی کے لیے یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں سب ہی کے لیے پنجی کرن جو ہے وہ عبصیت ہے اور وہ یعنی پرپرٹی کا ریجسٹیشن جو ہے وہ عبصیت ہے آج آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اگر کوئی بھی جمین کا خرید بکری ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پروسیس ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آج آپ مان لیتے ہیں یہ جمین کوئی اگر کھریدنا چاہے گا تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہنڈیڈ کے سٹامپ ویلو کے ساتھ یہ ریجسٹر کیا گیا سمیں سمیں میں اس کا ویلویشن جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اس لیے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکار کے اوپر اور وہ بھی راج سرکار کے جو ہے جو بھی گائیڈ لائن ہے اس کے انسار سارا کام ہوتا ہے راج سرکار ہر راج میں اگر دیکھا جائے تو جو کاؤسٹ ہے جو ویلویشن ہے جو ٹیکس ہے وہ الگ الگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 500 کا سٹامپ ہے پہلے جو پرانے لوگ ہوں گے وہ ضرور دیکھے ہوں گے کہ سٹامپ پہ جو ہے پروپرٹی کا ریجسٹر ہوتا تھا لینڈ کی ریجسٹی کی جاتی تھی پلوٹ کی ریجسٹی کی جاتی تھی لیکن ابھی بہت ایسے راج میں اگر آپ دیکھیں تو 1000 کے سٹامپ میں جو ہے اگری کلچر لینڈ کا ریجسٹیشن کیا جاتا ہے بہت اگر راج میں دیکھیں جو یہاں پر جو نیم ہے جو ایک طرح سے سٹی کے نیم ہے وہاں پر 5000 کے سٹامپ پہ جو ہے پروپرٹی کا ریجسٹیشن کیا جاتا ہے تو سمپتی پنجی کرن کا اسی لیے پنجی کرن ادھی نیم قانون بنایا گیا اور اس قانون میں یہ سارا کچھ منسن کیا گیا لیکن دیکھیں اس میں اگر بات کریں کی ایک راج سرکار کو پاور دیا جاتا ہے ہر راج میں اگر بات کریں صرف یہ جو سٹامپ کا کاؤسٹ ہے اس کو لے کر پروپرٹی کا ریجسٹیشن نہیں کر دیا جاتا ہے اب ڈپن کرتا ہے کی آپ کس طرح کا پروپرٹی کا ریجسٹیشن کرا رہے ہیں کیا آپ خرید بکری کر رہے ہیں آپ بکری کر رہے ہیں آپ بکری کر رہے ہیں آپ بیچ رہے ہیں تو اس کیس کے لیے الگ نیم ہے آپ کسی کو اگر ایک طرح سے گفت دے رہے ہیں وہ پہار دے رہے ہیں اس کے لیے الگ نیم ہے آپ کسی کو اگر مان لیتے ہیں پٹہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ نیم ہے تو یہ ڈپن کرتا ہے کیا آپ کس طرح کا ریجسٹیشن کرا رہے ہیں اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کا جو پروسیس ہے وہ خرید بکری کا ہے تو اس کیس میں سرکار کا ایک ٹیکس بھی تے کر دیا جاتا ہے مان لیتے ہیں کہ اس جمین کا ایک ویلویسن ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ آدھیک قیمت میں بیشتے ہیں اور جو ڈاکمنٹ ہوتا ہے اس پہ منسن کرتے ہیں گورنمنٹ کا ریٹ اور اس میں ایکسٹرا جو منی ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوگ یہاں پر جو ہے کیس کا یوز کر کے کر لیتے ہیں تو لیکن آپ یہ سمجھ لیں ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ کا تو جو بچت ہوتا ہے لیکن کل اگر بھبیس میں آپ کے ساتھ کسی پرکار کا فرود ہوتا ہے آپ کے ساتھ کسی پرکار کا دھوکہ ہوتا ہے تو آپ اگر کانون میں جائیں گے تو یہ بات تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جمین جو ہے ادھیک قیمت میں بیچی یا آپ نے جمین ادھیک قیمت میں خریدی اسی لیے کہ آپ کے ڈاکمنٹ میں جو ریٹ منسن ہے آپ اسی کا ادھیکار کی بات کر سکتے ہیں آپ جو ڈاکمنٹ میں منسن کی اے اماؤنٹ کہ آپ نے جمین کتنے میں بیچی آپ نے جو ڈاکمنٹ میں منسن کیا کہ آپ نے جمین کتنے میں کری دی آپ اسی پیسہ کا دعویٰ کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اماؤنٹ کا دعویٰ نہیں کر سکتے جو آپ نے کیس میں جمین کی ادھیک قیمت کو لیا تو یہ جو ہوتا ہے بکری کا جو نیام ہوتا ہے اس میں اب لوگوں کو کیا بچت ہوتا ہے اب لوگوں کا بچت یہی ہے کہ سرکار کا یعنی گورنمنٹ کا جو ریجسٹیشن کا کاسٹ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اسی لیے کہ اس میں کچھ پرسنٹیز تائی کیے جاتے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں پانس سے لے کر دس پرسنٹ تک جو ہے ہر راج کے الگ الگ نیاں اب یہ جو یہاں پر ریجسٹیشن کا کاسٹ ہے پانس سے لے کر دس پرسنٹ تک کا اب اگر مال لیتے ہیں کہنے کے مط آپ کی جمین جو ہے صرف ایک لاکھ کی ہے ہے نا ایک لاکھ کی جمین ہے تو آپ کو اگر مال لیتے ہیں کسی راج میں پانچ پرسنٹ کا ٹیکس لگ رہا ہے تو آپ کو اس کا ٹیکس آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا دینا ہوگا آپ ایک لاکھ کا پانچ پرسنٹ نکالیں گے تو یعنی جو سرکل ریٹ ہے جو ٹوٹل ایماؤنٹ چل کے آتا ہے آپ کا جو ٹوٹل جمین کا قیمت ہے آپ نے جو ہے بیس لاکھ کا جمین جو ہے آپ نے بیچا ٹھیک ہے تو اس کیس میں ہے نا اس کیس میں اس بیس لاکھ کا جو اگر آپ کے ایڈیا میں دس پرسنٹ کا اگر مال لیتے ہیں ٹیکس لیا جاتا ہے آپ کے راج میں دس ٹین پرسنٹ کا نیم ہے تو دس پرسنٹ ٹیکس تو آپ کو گورنمنٹ کو دینا ہوگا تو لوگ اس لیے کیا کرتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے انہوں نے جمین بیچا پچاس لاکھ کا ہے نا پچاس لاکھ کا جمین بیچا لیکن جو سرکاری ریٹ ہے وہ کتنا 20 لاک ہے 20 لاک کا 10% دے کے آپ سرکار کو دے کے اپنا پروپرٹی کا رجسٹیشن کرا سکتے ہیں ہو جائے گا لیکن یدی آپ کے ساتھ دھوکا ہوا آپ نیالے میں جائیں گے آپ کوٹ میں جائیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے 50 لاک لیا اس لیے کہ آپ نے ڈاکومنٹ میں کیا منسن کیا 20 لاک اگر آپ نے 50 لاک میں بیچا تو آپ نے 50 لاک کیوں نہیں منسن کیا تو یہ جو ہے اس طریقے سے بھی لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے آپ کو ایک نقصان یہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے تب آپ کو سمجھ سیاں ہو سکتا ہے دیکھیں پنجی کرن ادھینیم جو قانون ہے تو اس کی اگر بات 1908 سے ہی ہے اور 1908 سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انگریج کے سمجھ سے ہی قانون ہے کہ آپ کے کچھ ایسے دستاویز ہیں جس کو آپ کو پنجی کرن کرانا آنیواری ہے آپ کو ریجسٹریشن کرانا آنیواری ہے اب دیکھیں کہ جو پنجی کرن کرانا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اب ایک تو ہو گیا کہ یہ سیلڈڈ آپ کا جب ہو رہا ہے تب آپ اس کو یوج کر رہے ہیں اب بہت ایسے جو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ جو جمین دیکھ رہے ہیں اس کو اب تین پارٹ میں اگر بانٹ دیا جائے تو پہلے جو یہ پورا پارٹ تھا وہ سارا پورا اگر بات کریں تو یہ پتہ کے نام پہ اب اس کا جو ہے سب کا ایک بیٹا ہو گیا بیٹا ایک ہے پہلا ہے یعنی یہ دوسرا بیٹا ہے دوسرا بیٹا ہے اب یہاں پر یہ جو حصیدار ہے وہ تیسرا بیٹا ہے اب پہلے کیا تھا کہ پتہ جو ہے یہ سرکار کو ٹیکس دے رہا تھا ہاں نا جو لینڈ کا ٹیکس ہے وہ پتہ کے دورہ دیا جا رہا تھا لیکن اب کون کون دے گا بیٹا پہلا جو ہے وہ بھی دے گا دوسرا بیٹا بھی دے گا تیسرا بیٹا بھی دے گا لیکن تب دے گا نا جب تینوں کا پنجی کرن الگ الگ ہوگا تینوں کا پروپرٹی کا ریجسٹیشن الگ الگ ہوگا وہ سمپتی تینوں کے نام پر ریجسٹرڈ ہوگا اور یہ سرکار کے دستابیز میں یہ سارا جو جانکاری ہے وہ موجود رہے گا کہ یہ جو سمپتی ہے پہلے پتہ کے دورہ ٹیکس دیا جا رہا تھا اب پتہ نہیں ہے اب وہ سمپتی تین بیٹے یا بیٹی میں بٹھ چکا ہے اب جو ہے اس کا جو کاؤسٹ ہے وہ بیٹا پے کرے گا تو کب کرے گا جب اس کا ریجسٹیشن ہوگا تینوں الگ الگ ڈیوائیڈ کریں گے اور وہاں پر بھی آپ کو پورا پروسس کو فلپل کرنا ہوگا راج سرکار کے دورہ یہ نیم نکالا جاتا ہے ہر راج میں الگ الگ نیم ہے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الگ نیم تو پورا ڈیفرنٹ نہیں ہے صرف جو اسٹامپ ڈیوٹی کا کاؤسٹ ہے یعنی جو اسٹامپ پیپر کا کاؤسٹ ہے وہ الگ الگ ہے کہیں ہو سکتا ہے کہ راج میں نیم ہے کہ سو روپیے کے دستابیج پہ آپ جو ہے اپنے پروپرٹی کو رجسٹر کرا کے الگ الگ اپنے نام پر ٹرانسپر کرا سکتے ہیں ہے نا اگر آپ کا انسسٹر پروپرٹی ہے یا فادر کا جو ہے پروپرٹی ہے تو لیکن ابھی کچھ ایسے راج میں نیم ہو سکتے ہیں جہاں پہ ون تھاؤجنٹ کا اسٹامپ کاؤسٹ لگے گا تو یہ کاؤسٹ یعنی دے کر آپ اپنے سمپتی کا پنجی کرن کرا سکتے ہیں آپ جو ہے سرکار کو اس پروپرٹی کا ٹیکس دے سکتے ہیں تو یہ پورا پرکریہ ہوتا ہے آسا کرتا ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھ گیا ہوں گے اگر ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیک ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک